خدا کے زندہ اور پاک کلام میں سے زبور کی کتاب اس کا ایک سو تین باب اے میری جان خدا عمد کو مبارک کہے اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے قدوس نام کو مبارک کہے اے میری جان خدا عمد کو مبارک کہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر وہ تیری ساری بدکاری بخشتا ہے وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفا دیتا ہے وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے وہ تیرے سر پر شفقت و رحمت کا تاج رکھتا ہے وہ تجھے عمر بھر اچھی اچھی چیزوں سے آسودہ کرتا ہے تو اکاب کی ماند اثر نوجوان ہوتا ہے خداون سب مظلوموں کے لیے صداقت اور عدل کے کام کرتا ہے اس نے اپنی راہ موسیٰ پر اور اپنے کام بنی اسرائیل پر ظاہر کیے خداوند رحیم اور قریب ہے کہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی وہ صدا جھڑکتا نہ رہے گا وہ ہمیشہ غزبناک نہ رہے گا اس نے ہمارے گناہوں کے موافق ہم سے سلوک نہیں کیا اور ہماری بدکاریوں کے مطابق ہم کو بدلہ نہیں دیا کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر اس کی شفقت ان پر ہے جو اس سے ڈرتے ہیں جیسے پورب پچھن سے دور ہے بیسے ہی اس نے ہماری خطائیں ہم سے دور کر دی جیسے باپ اپنے بیٹوں پر ترس کھاتا ہے بیسے ہی خداوند ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں ترس کھاتا ہے کیونکہ وہ ہماری سرشت سے واقف ہے اسے یاد ہے کہ ہم خاگ ہیں انسان کی عمر تو گھاس کی ماند ہے وہ جنگلی پھول کی طرح کھلتا ہے کہ ہوا اس پر چلی اور وہ نہیں اور اس کی جگہ اسے پھر نہ دیکھے گی لیکن خداوند کی شفقت اس سے ڈرنے والوں پر ازل سے عبد تک اور اس کی صداقت نسل در نسل ہے یعنی ان پر جو اس کے اہد پر قائم رہتے ہیں اور اس کے قوانین پر عمل کرنا یاد رکھتے ہیں خداوند نے اپنا تخت آسمان پر قائم کیا ہے اور اس کی سلطنت سب پر مسلط ہے اے خداوند کے فرشتوں اس کو مبارک کہو تم جو زور میں بڑھ کر ہو اور اس کے کلام کی آواز سن کر اس پر عمل کرتے ہو اے خداوند کے لشکروں سب اس کو مبارک کہو تم جو اس کے خادم ہو اور اس کی مرضی بجا لاتے ہو اے خداوند کی مخلوقات سب اس کو مبارک کہو تم جو اس کے تسلط کے سب مقاموں میں ہو اے میری جان تو خداوند کو مبارک کہے آمین